شیرو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجئے یا زیرے کا جشاندہ یعنی کہ زیرہ عبال کر اس کا پانی پی لیجئے آدھا کا پیسی دار چینی میں آدھا چائے کا چمچ لیموں کا رس اور دو کھانے کے چمچ ناریل کا تیل ملا کر بوتل میں رکھ لیں رات کو روزانہ ہاتھوں اور پیروں پر مساج کر کے ہاتھ دو کر سو جائیں اگر ہڈیاں بربرے پن کا شکار ہو رہی ہو تو گوند اور چھوارے ہم وزن لے کر انہیں ایک گلاس دودھ میں ملا کر چوبیس گھنٹوں میں ایک بار پی لیں اگر کسی بچے یا بڑے کو نظر بد لگ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ کوسر پوری پڑ گئے اس کے موں پر پھونک مارے انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ گھول کر پلائیں یا شکر کھلائیں انشاءاللہ بخار ٹوٹ جائے گا یہ ٹوٹ کا بہت ہی آز متا ہے مگز بدام مکھن چینی ہم وزن لے کر اس کو رگڑ کر چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور پرانا نظرہ سر درد اور کمزوری میں بے حد مفید ہے ایک کپ پانی میں ایک انجیر اثر ٹائم بھگو کر اگلی صبح فجر ٹائم کھائیں اور اس پانی کو پیئیں تو پخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے جو بابا سیر کا نہیں بلکہ جگر سے آتا ہے کسی برطن میں پانی لے اور ایک چمچ لیمو کا رس اس میں ملائیں اور دو سے تین منٹ انگلیوں کو اس پانی میں بھگویں پھر ان کو دھولے ناخن بالکل آپ کے صاف ہو جائیں گے ہر پندرہ دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں لوگ تو امرود کو بھی مٹھا ہونے کی شرط پر خریدتی ہیں اور بعد میں اسے نمک لگا لگا کر کھاتی ہیں ساتھ گری بادام ساتھ کالی مرچیں اور مناسب چینی ملا کر پھانکیں آپ کی آواز درست ہو جائے گی جدید تحقیق کے مطابق سورج کی شوائیں ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد کے لیے دواؤں سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں گلاب کا عطر یا جو بھی آپ کو بہت پسند ہو وہ خوشبو رات کو سونے سے پہلے تک یہ یا کپڑوں پر لگائیں ان سے انشاءاللہ بہت اچھی نیند آپ کو آئے گی گھر میں مجود جو بھی تیل سرسوں یا کوئی بھی تیل کوئی بھی خوشبو یا عطر جسم پر مل کر لگائیں مچھر قریب نہیں آئیں گے تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلے پر رکھیں اور اس پر ایک لیمونی چوڑ کر اس کو اپنی زبان سے چاٹ لیں خونی موشن رک جائیں گے دس دانیں کشمش کے ایک گلاس پانی میں رات کے وقت بھگو دیں صبح نہار مو اسے کھا لیں اور پانی پی لیں لگاتار ایک مہینے تک یہ استعمال کریں چوکلیٹ یا نمک میں لیٹے بیدام ہرکس استعمال نہ کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں مہینے میں ایک بار سورہ کاف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکیں تو وہ مکان اسیب جن اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے بائن جانب سوتوے ڈرونے خوابوں کا آنا گھر میں جادو کی علامت ہے پشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے آپ کو گردوں کی بیماری بھی گھیر سکتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اب آج کی سبق اموز کہانی کی جانب میرا نام نصرین ہے میں خانے وال کے تھانے میں بطول لیڈی کونسٹیبل اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہی تھی میری شادی کو ڈیٹھ سال ہو گیا تھا میرا تین ماہ کا ایک بیٹا بھی ہے وہ پچھلے چند دنوں سے بیمار تھا میں اسے اس کی دادی کے سپرد کر کے آتی تھی مگر اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی میری ساس کہنے لگی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو یہ نہ ہو کہ تمہاری ملاسمت کے چکر میں یہ بچہ مزید بیمار ہو جائے اور تمہارا بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے میں اپنی ساس کی پاس سن کر گھبرا گئی تھی اس لیے تھانے سے چھوٹی گئی مگر میرے بیٹے کی طبیعت زیادہ بگڑتی جا رہی تھی جب بھی تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تین دن میں اس کی تیمہ داری میں لگی رہی دعائیں منتے کیا کچھ نہیں کیا تھا دعائیں منتے میں نے کچھ کیا نہیں کیا تھا آخرکار اللہ نے میری سن لی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں واپس ڈیوٹی پر آ گئی مجھے جیل میں ایک نیا چہرہ نظر آیا تھا میں نے اپنی ساتھی لیڈی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا جرم ہے میری ساتھی نازیہ نے جو بات بتائی اسے سن کر تو میں دنگ رہے گئے وہ کہنے لگے یہ لڑکی اپنے چھ ماہ بچے کو مار کر آئی ہے یہ الفاظ میرے لی برداشت کرنا نہ ممکن تھا میرے سامنے اس وقت ایک ایسی لڑکی تھی جو انسان کہلائے جانے کے قابل بھی نہ تھی اس کی عمر لگ بھگ کوئی انیس بیس برس تھی چہرے پر معصومیت بھی بلانکی تھی میں بولی تم نے اپنے بچے کو مارا ہے اس نے میری بات انسنی کر دی تھی وہ اداسی نگاہیں یہاں وہاں گھما رہی تھی میں نے نازیہ سے پوچھا اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے کیا نازیہ نے سر اس بات میں ہلا دیا اور کہنے لگی اسے پورے محلے نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میرا دل دہل گیا تھا تب میں نے خود سے اہد کیا کہ میں اس لڑکی کو سزا دلوار کر رہوں گی مجھے اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت تھی جب میں نے دوسرے بچے کی ایسی دردناک موت کے متعلق سنا تو میرا دل پسیج کیا بار بار اپنے بچے کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی خیر میں نے محسوس کیا تھا کہ جیل میں باقی قیدی عورتوں کا بھی ہمیرہ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا سب ہی عورتیں اسے برا بلا کہتی تھی اس پر انگلی اٹھاتی تھی مگر وہ چپ چاپ رہتی مجھے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن تک یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی اور ایک نہ ایک دن پھٹ ہی پڑے گی مگر دو ہفتے گزر جانے کے بعد بھی اس کے مو سے کسی نے کوئی بات نہ سنی وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی بس خالی خالی دیواروں کو تکتی رہتی ایک دن ہمیرہ سے اس کا شہر ملنے آ گیا تھا ہمیرہ نے اپنے بچے کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا اس وجہ سے اس وجہ سے یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیرہ کا شہر اسے بدلہ لینے کی کوشش کرے جب ہی ان دونوں کی ملاقات کے دوران مجھے نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا گیا میں نے ہمیرہ کے شہر کو دیکھا تو حیران رہ گئے وہ ایک خوبرو نوجوان تھا شکل سے پڑا لکھا اور سلجوہ لگ رہا تھا وہ کہنے لگا ہمیرہ تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا نا تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی میرے کانوں میں اس کی کلکاریاں گونچتی رہا کرتی تھی میں تڑپتا رہتا ہوں ایک لہمے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں ہٹتی وہ مجھے بہت ہی یاد آتا ہے ہمیرہ تم نے یہ سب کیوں کر دیا تم اگر اسے نہیں پالا چاہتی تھی اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی میں اف تک نہ کرتا مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی ہمیرہ کا شہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جبکہ ہمیرہ بلکل بوت بنی بیٹھی ہوئی تھی یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگ گیا تھا پھر اس کا شہر بولا میں جانتا ہوں کہ تم محلے کے کاشف کو پسند کرتی ہو اس کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ میں پھر تمہیں طلاق دے دوں اور تم اسے شادی کر لو مگر تمہیں یہ علم کہا تھا کہ وہ تمہیں پھر بھی نہیں مل پائے گا تم تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کرو میں کہاں جاؤں تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستہ بستہ گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے تم نے میرا بچہ مار دیا اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو یعنی مجھ سے تو میرا بچہ اور بیوی دونوں ہی چھین گئے نہ میں تو تنہا رہ گیا ہوں میرا دل بہت اداس رہتا ہے ہمیرا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی جبکہ اس کا شہر ایسے ہی اداسی سی باتیں کر رہا تھا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا تا مجھے یہ ساری کہانی سمجھ آئی تھی ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کے عشقی پٹی بند چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی جان لے گئی تھی اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا مجھے ہمیرا سے مزید نفرت انے لگی میں نے سوچا کہ جیل میں جو قیدی عورتیں اس کے ساتھ سلو کرتی ہیں وہ بلکل درستی کرتی ہیں یہ اس سب کی مستحق ہیں گو کہ جیل میں اس سب کی اجازت نہیں ہوتی ہماری ڈیوٹی یہی ہوتی کہ اگر جیل میں کسی قسم کی بد نظمی ہو تو اسے روکا جائے قیدیوں کا آپ اس میں لڑنے نہ دیا جائے لیکن اب میں ہمیرا کے معاملے میں بلکل ہی سرد ہو چکی تھی دو تین دفعہ میرے سامنے ہمیرا کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھی مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی ایک دو عورتوں نے تو ہمیرا کی درگت بھی بنا دی تھی مگر میں دیکھی اندیکھی کر کے کھڑی تھی یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا خیر کافی دن گزر گئے ہمیرا ابھی تک بلکل چپ چاپ رہتی ایک دن ہمیرا کی ملاقات آئی تھی میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اس سے ملنے کون آیا ہے کیونکہ اسے قید میں ایک ماں ہو گیا تھا صرف ایک بار اس کا شہر آیا تھا اس کے بعد کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تو مجھے پتا چلا کہ آج ہمیرا کی ماں اس سے ملنے آئی ہے میں یہ سوچنے لگی کہ آئی سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی خیر ہمیرا کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی اب جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں اس بیچاری کی تو کوئی زندگی بھی نہ رہی تو میری بچی کی حفاظت کر کے اسے دعائیں لیا کرو میں ماتھے پر بل ڈالے بولی اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے آشک کے پیچھے یہ بات سن کر ہمیرا کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا وہ کہنے لگی اتنا بڑا الزام وہ بھی میری بیٹی پر اس کا کوئی آشک نہیں ہے اس کے شہر نہیں اپنے بیٹے کو مارا ہے میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی اتنی پہچان تو مجھے انسان کی ہے اس نے ہی اپنے بیٹے کو نہیں مارا یہی عورت کو سوروار ہے تو ہمیرا کی امی کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے لئے عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا پھر مجھے بتاؤ تم کیا کرو گی میری بیکرس بچی جب تک یہاں ہے اس کی حفاظت کر لو میں یہاں جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دوں گی میں بولی بی بی جی اپنی بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو یہ بری ہوگی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کرو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی سارا گناہ تمہارے سر پر ہی چڑے گا مجھے بتاؤ جب اللہ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم اسے کیا جواب دوگی خو میرا کی امی نے مجھے شکوا کنا نظروں سے دیکھا تھا اور بولی تم خدا نہیں ہو تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو جو تمہاری ڈیوٹی اسے ہی اچھے سے نبالو تم اپنے ذات دشمنیوں کے تحت کیوں کسی کے ساتھ برکاؤ برا کر رہی ہو اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی جبکہ مجھے گہری سوچ میں مطلع کر کے کہ اس کی بات تو سچی تھی مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے تھی مجھے کسی قیدی سے ذاتی بگ سے نہیں رکھنا چاہیے تھا اور پھر اگر اس کی امی سچ کہہ رہی تھی تو پھر میں کیا کروں گی میرے دل میں ہمیرا کے لیے سوفٹ کارنر پیدا ہو گیا کیا پتہ ہمیرا سچ میں بے قصور ہو اب اگر کوئی قیدی عورت ہمیرا کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراں اسے روک دیا کرتی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو اب اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا میں نے دیکھا تھا کہ ہمیرا ہر وقت اداسی پریشانسی رہتی ہے شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا ملالب ہو رہا تھا پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا ہمیرا سے ملنے آیا میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا وہ کہنے لگا کاشف ہوں یہ بات سنکر تو میرے کان کھڑی ہو کہتے یقینا یہ ہمیرا کا عاشقی تھا میں نے ان دونوں کی ملاقات کرا دی اور اس بار بھی میرے پاس ہی کھڑی تھی مجھے بڑا ہی تجسس تھا کہ آخر یہ باتیں کرتے کیا ہیں تو اس لئے میں جان بوس کر ان کے اردگر چکر لگاتی رہی کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا ہمیرا تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا تم مجھے پسند کرتی تھی تو ٹھیک ہے مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی جان لے لیتی تم اپنے شہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی نا اب اگر تم گیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تمہیں اپناوں گا نہیں اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا اور ہمیرا بت بنی دیواروں کی جانب دیکھتی رہی تب میں آگے بڑھی اور بولی کہ دیکھ لیا یہ دنیا کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوتا تم بلا وجہ ہی اپنے بچے کی جان لے لی تو بس مجھے دیکھ کر رہے اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا اب میں ہمیرا کی طرف کی کہانی جاننا چاہتی تھی مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آکر میں ہمیرا سے پوچھوں کہ اس کے دل میں کیا آیا ہے جو اس نے اپنے بچے کی ہی جان لے لی کاشف کی محبت کیا ممتہ سے بڑی ہو گئے میں تو اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی تو پھر اس کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا ہمیرا کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی اس لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاقید کیا کرتی کہ کھانا کھالو کیونکہ وہ کھانا فقط زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی وہ ہڑیوں کا دھانچہ بن چکی تھی دن بھر میں چار پانس نوالے سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کھاتی تھی میں اسے یہی کہتی کہ اگر تم بے قصور ہوئی بھی تو تم اسی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتاؤ پاؤ گے کہ تم بے قصور تھی وہ یہ سب سنتی رہی تھی ایک دن وہ پھڑ پڑی وہ کہنے لگی میں زندہ نہیں رہنا چاہتی میں لانت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر میں مر جانا چاہتی ہوں مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی تو اب مجھے محسوس ہوا کہ ہمیرہ کے خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی زہری سی بات ہے انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سوئی سوچ کر ہی دیوانہ ہو جائے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا وہ مر جانا چاہتی تھی وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس کی امی نے کہا تھا کہ میں عدالت میں تمہارا قحس لے کر جاؤں گی مگر حمیرہ نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں میں بری نہیں ہونا چاہتی مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں کیس فائل کر دیا تھا اب عدالت میں پیشیاں ہونے لگی تھی پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ دوسری ریڈی کونسٹیبل چلی گئی تھی جب حمیرہ واپس آئے تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے جائز سے کیا کہا حمیرہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میں نے عدالت کے سامنے اطراف جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کام نہیں ہونی چاہیے اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونکے میں بولی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگی کہ جب میرا احمد ہی زندہ نہیں تو میں نے جی کر کیا کرنا تو میں بولی تم نے احمد کو قتل کیوں کیا تم اس کو نہ مارتی تو حمیرہ کہنے لگی ہاں مجھے احمد کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی تھی اب وہ کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی مجھ سے بات کر لیا کرتی مجھے ایک دن کہنے لگی میرا احمد اب بڑا ہو گیا ہے مجھے پہچانے لگا تھا میری طرف دیکھ کر کہکہ لگا کر ہنستا اور مجھے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتا جب میں کام کاج کر کے واپس آتی نہ تو وہ میری طرف دیکھ کر مجھل جاتا اور کہتا کہ مجھے اٹھا لو پر میری مجبوری تھے میں اسے اٹھا نہیں پاتی میں اس کی بات سن کر چونگ گئی تھی میں بولی تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا پائے تا میں نے ہمیرا کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی مجھے نیند آ گئی ہے تم یہاں سے جاؤں اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید ہمیرا قتل کرنے سے پہلے اپنے بچے پر ظلم کرتی رہی یعنی اسے اٹھاتی نہ سوتی ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ بھی نہ پیداتی ہو خیر مجھے دن بہ دن ہمیرا کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی اور پھر یہ تو تھانا تھا مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی تھی میں اس کے ساتھ ذاتی انار کی نہیں کر سکتی تھی اعتراف جرم کے بعد کیس عدالت نے خارج کر دیا اور ہمیرا کو سزائے موت سنائی کے جس دن ہمیرا کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی اب تو میں اسے اٹھا بھی لیا کروں گی میں اس کے خوب لاد نخرے اٹھایا کروں گی تو میں بولی اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال بھی نہیں رکھ پائی تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا تو اس نے کندے اچھکا دی اور کہنے لگے مجھے نہیں علم کے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں میں میں اور میرا بیٹا مل جائیں گے خیر ہائی کوٹ نے جب ہمیرا کو سزائے موت سنائی تو اس کے بعد ہمیرا کی والدہ نے سپریم کوٹ میں التجا کر دی اس بات پر ہمیرا آگ بگولہ ہو کر رہے گے جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جگردی رہی کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے میرے لئے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹ کٹ آیا میں جینا نہیں چاہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس میں چلی جاؤں اور آپ ہیں کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کی چکروں میں ہیں مجھے آپ جانے دے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہمیرا کی والدہ کہنے لگی تمہیں میرے سر کی قسم اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی تم پر جو بیٹا ہے وہ تم ایک ایک لفظ سچ سچ بتاؤ گی ہمیرا بس خالی خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی خیر کچھ دنوں کے بعد سپریم کوٹ میں پیشی تھی اس بار ہمیرا کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی میں اور چند دوسری لیڈی سپونسٹری بل ہمیرا کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی سپریم کوٹ کے جاج نے ہمیرا کو دیکھا تھا پورا نام پریشانی سے بولا ہمیرا ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے جاج نے ہمیرا کا میڈیکل کرانے کی تجویز پیش کی اس نے کہا کہ ہمیرا کے میڈیکل کی ریپورٹس مجھے چاہیے عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی میں ہمیرا کو لے کر واپس تھانے آگے اور اس کا میڈیکل کرانے کی تیاری کرنے لگی میں نے ہمیرا سے پوچھا آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جاج کو تمہارا میڈیکل کرانے کی ضرورت پڑ گئے ہمیرا بولی مجھے نہیں معلوم میں نہ ہی اپنا میڈیکل کرانا چاہتی ہوں اور نہ ہی یہ چاہتی تھی کہ میری سزا کی معافی کی اپیل دائر کی جائے میں مرنا چاہتی ہوں مجھے جینا اچھا نہیں لگتا میں بولی تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو مجھے کچھ تو بتاؤ ہمیرا کہنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی سکتیاں دیکھی ہیں میں نے بہت کوئی سہا ہے اس لئے مر جانا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ ہمارے تھانے میں کئی ایسے کیسز آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے اسے ایک موقع دیا جائے پھر تم کیوں نہیں چاہتی ہو وہ رونے لگی بولی کہ میری عمر ابھی کم ہے میں یہاں سے چھوٹ گئے تو شاید میرے والدین میری پھر سے شادی کریں گی مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی مجھے مرد رات سے شدید نفرت ہے میں بولی اچھا ایسا کیوں ہے وہ کہنے لگی چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی میرا شہر سلیم ایک اچھا انسان تھا ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت ہی خیال رکھا کرتے تھے وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا سب کچھ اچھا اچھا چل رہا تھا اس کے بعد میں پھر امید سے ہو گئے تو سلیم میرا اور بھی خیال رکھنے لگا مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اب ہمارے پاس ہر چیز مجود ہے لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین کیونکہ سلیم اور ہمیرا کی زندگی میں کاشفی تو آیا تھا نا لیکن وہ بولی ہماری زندگی میں نیتا آگے میں نے حیرہ سے ہمیرا کی طرف دیکھا اور بولی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی نیتا وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی بہت پیاری تھی میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ لٹو ہو گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا مگر سلیم اسے اکثر یہی کہا کرتا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے نیتا تم اسے مل جل لیا کرو وہ بیچاری تنہا رہتی ہے تو میں اپنے شوہر کو رازی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے گئے میری اور اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور میں نیتا کو اپنے گھر بلاتی تو سلیم بہت خوش ہوتا میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا تو سلیم اسے کہتا کہ تم نیتا کو اپنی مدد کے لیے بلالو میں نیتا کو اکثر بلالیا کرتی تھی مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی یہ سب کچھ راز ہی رہنا تھا مگر ایک دن نیتا میرے کچن میں چائیں بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی نیتا کے پاس چلے جانا چاہیے اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ میں تو آرام کروں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے اس لئے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھر میں دنگ رہ گئے کہ نیتا اور سلیم ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے مہب گفتگو ہیں سلیم نیتا سے کہنے لگا میں تمہیں بہت جلد اپناوں گا یہ سب دیکھر میں تو پھٹ پڑی تھی میں بولی تو اچھا یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کی نیچے مجھے تو لگا تھا کہ تم نیتا میری دوستوں مگر تم نے میری ہی جڑے کار دی اور سلیم مجھے تم سے اب اس سب کی توقع نہ تھی سلیم نے میرے مو پر تھپڑ مار دیا تھا وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد سلیم نے مجھے دن رات مارا پیٹا یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے وہ مجھے ایسے مارتا کہ میری روح تک کانپ جاتی ایک دن سلیم نے مجھے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا پانچ دنوں کے بعد میری ڈلیوری ہو گئے ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے تو سلیم نے کہا کہ سیڑھیوں سے گیری تھی جبکہ ایسا نہیں تھا سلیم نے خود سے میرا بازو ٹوڑا تھا میں اپنے بیٹے کو پکڑنا چاہتی تھی اسے گولد میں اٹھانا چاہتی تھی مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ میرا ہاتھ تو نکارہ ہو چکا تھا اب کوچھ عرصہ اس کو ٹھیک ہونے میں لگنا تھا میں احمد کو اٹھاتی اسے پیار کرتی تو میرا دل خوش ہو جاتا مگر بازوں کی وجہ سے مجھ سے یہ خوشی بھی چھن گئے سلیم صبح شام اسے یہی کہتا کہ تو مجھے دوسری شادی کی اجازت دے تو مگر میں اسے اجازت نہیں دیتی کیونکہ مجھے علم تھا اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستہ بستہ گھر خراب ہو جائے گا وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا ہے اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلو کرے گا بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کر رہی ہے میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی سلیم بہانے بہانے سے مجھے مار رہا تھا کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو کبھی یہ شکوا کرتا کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے احمد سے بہت محبت ہی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے وہ میری زندگی ہے سلیم آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا ایک دن سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا ہمیرا تم میرا دل میں اتر گئی ہو میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں مگر تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے مگر انقریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا میرا دل میں یہ خیال آیا تھا کیا پتہ سلیم احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے یہ سوچ کر تو میری روح تک کانپ گئے میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گوانا نہیں چاہتی تھی جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی تھی میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی اور یہ سوچ سوچ کر روتی کہ اگر سلیم نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی اس کے بغیر تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی تھی میں مر جاؤں گی خیر چند دن کے بعد سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج نیتہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں تب میں پھٹ پڑی اور بولی میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کرو سلیم نے مجھے مارنا شروع کر دیا پھر سلیم احمد کے جھولے کی جانے پڑھا اور احمد کو اٹھا کر کہنے لگا دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں اس نے بہت زور سے احمد کو بیٹ پر پٹک دیا وہ بیٹ سے اچھل کر زمین پر گر پڑا اس کی ایک سسکی بلند ہوئی اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا میں چیخنے چلانے لگی تھی بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی مگر سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا میرے چھے ماہ ننیب سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑا تھا میں ایک جانب کھڑی تھی احمد نے اس جانب اپنی آنکھیں موڑی اس کی آنکھوں میں گلا تھا اس کے چہرے پر درد کے اثار تھے اس کے لبوں پر شکوہ کنات احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اس کو تسلی دوں مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا میں چلاتی رہی میں روتی رہی کہ مجھے جانے دو میں اپنے بیٹے کو پکڑنا چاہتی ہوں احمد کے لب سکڑتے چلے جا رہی تھے سلیم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگ کو ادھر آؤ دیکھو میری بیوی نے کیا کیا ہے میری بیوی نے اکلوتے بیٹے کو مار دیا ہے محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے ایک طرح احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانے میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے محلے کے لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف ہے کون اور پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈراما کیا اور کاشف کو بھی بھیج دیا کہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی معاشقہ تھا وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلایا پولیس مجھے پکڑ کر لے گئے میں ابھی تک صدمے سے دو چار ہو مجھے راتوں کو بالکل بھی نیت نہیں آتی یہ کیسے ممکن ہے میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا اور میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکی اسے گود میں بھی اٹھا نہیں سکی اس کی آنکھوں میں التجاہ تھی کہ میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں تاکہ اس کا درد گم ہو جائے یہ گم میرے لئے بہت ہی بڑا تھا مجھے جینا اچھا نہیں لگتا تھا میں چاہتی ہوں کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے ہمیرہ رونے لگی تھی میں نے اسے کہا سبر کرو میں نے اسے دلاسہ دیا مگر مجھے علم نہیں تھا کہ ہمیرہ نے سچ کہا یمن گڑت کہانی سنا دی خیر پھر ہمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا ہمیرہ کو عدالت میں پیش کیا تو جاج نے ریپورٹ دیکھی تو کہنے لگا آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا تب ہمیرہ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی اس نے ساری داستان سنا دی میڈیکل ریپورٹس میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ہمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد ہوتا آیا تھا اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے مگر وہ یہ سب کچھ چھپا بیٹھی تھی وہ مر جانا چاہتی تھی اس کا بیٹا اسے بچھڑ گیا تھا میں ہمیرہ کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی مگر وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا خیر چند اور مزید عدالتی کاروائیاں ہو اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیرہ بے قصور ہے اسے باعزت بری کیا جیا اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے جبکہ سلیم کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اسے سزائے موت سنا دی ہمیرہ اب بھی اپنے بچے کو یاد کر کے روتی ہے مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے میں تو اس کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سے صبر عطا کرے